تو یاد آ رہا ہے کہ بڑا پرانا گیت تھا اس گانا تھا فرم کا لطا مگیشکر کی آواز میں اس وہ بات تھی ناصر صاحب آپ کے لیے کہ تیس بلکی سال کے بعد آپ کا تعلق اتنے عرصے سے جاپان کے ساتھ ہے ہاں وقتاً وقتاً آتے بھی رہتے ہیں لیکن بہار عرب و پاکستان میں آتے ہیں تو مہمان کی صورت میں ہی آتے ہیں تو میں اپنی بات اسی اس کے نقلے کے بول پر ختم کرتا ہوں دل والوں کی دنیا میں ہے رسو کہ جب کوئی دل والوں کی دنیا میں ہے رسو کہ جب کوئی آئے تو قدم دینا جائے تو دینا ازاد ازاد سب اپنے چاہتے ہیں اب جس شخصیت کو میں بلانے جا رہا ہوں جسی بھی تعرف کی محتاج نہیں اور پوری قوم کے ان کے بہت بڑے احسانات ہیں جناب امجد اسلام امجد صاحب تشریف لائے اور ان کے نیٹ کے حالے سے نہیں ہمجد صاحب کے لئے تعلیم بلیس میں بھی بہت سے دوسرے احباب کی طرح جیسے حاضر بھائی بتا رہے تھے کہ اس کی تفسیر سے بھی متارک ہوا ہوں بہت زیادہ میں نہیں جانتا کہ اردو نیٹ کب قائم ہوا کیا کام کرتا ہے لیکن احباب کی باتوں سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں جاپان اور پاکستان اور انہیں یہ تین شاید کامن ایسی افیکٹرز ہیں جن کے ساتھ مل کر آپ سب لوگ جو ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ میں سے بہت سے احباب جو ہیں وہ دوسری شہروں سے تشریف لائے ہیں لیکن اس نیٹ کے حوالے سے آپ تو سب لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں تو سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ اس نفسہ نفسی کے زمانے میں کسی بھی مسوط حوالے سے اگر کچھ لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں بیٹھتے ہیں آپس میں ایکشینج کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ مسوط کام ہے اور خاص طور پر اس زمانے میں جبکہ ہم شاید مسوط کاموں کی طرف وہ طرح جو نہیں دیتے جو ہمیں مسوط دینی چھائی ہے تو میرے ناستر آقا صاحب کا بھی پیغام ملا دوستوں کو تو میں اسی لیے اس میں حاضر ہوا تھا اب چونکہ میری سمجھ میں اور کوئی بات آنی نہیں تو میں آپ کو دو چار لائنیں ایک نظم کی سنا کر چونکہ اس کا تعلق ان سب سے ہے اس نظم کا عنوان ہی ہے ہم لوگ دائروں میں چلتے ہیں دائروں میں چلنے سے دائریں تو بڑھتے ہیں فاصلے نہیں کرتے ہیں دائروں میں چلتے ہیں دائروں میں چلنے سے دائریں تو بڑھتے ہیں فاصلے نہیں کرتے ہیں آرزویں جلتی ہیں جس طرف کو جاتے ہیں منزلِ تمنا کی ساتھ ساتھ چلتی ہیں سب دم ستاروں کی تیز جل ملاہت کو روشنی کی آمد کا پیش باب کہتے ہیں ایک کرن جو ملتی ہے آفتاب کہتے ہیں اور دائرہ بدلنے کو انقلاب کہتے ہیں ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے ملتی ہے